اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو نظر کے کمزوری کو دور کرنے کا ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے اور وہ موستلیف سپیشلسٹ کے پاس جا کر اپنا معاینہ بھی کروا چکے ہیں ریپورٹ بھی ان کی صحیح ہے لیکن دن بزن ہر چھے ماہ کے بعد جب بھی وہ آنکھوں کا چیک اپ کرواتے ہیں تو 0.5 یا 0.2 ان کی نظر اور کمزور ہو چکی ہوتی ہے اور وہ میڈیسن بھی یوز کرتی ہیں لیکن ان کی نظر جو دن بزن کمزور ہو رہی ہے یہ نہیں رکھتی تو وہ لوگ ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ کہ نظر کا کمزور ہونا رک جائے گا اور آہستہ آہستہ ان کی نظر یہ ہے وہ اپنی سابقہ حالت کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی اور کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ کہ وہ آپ کی نظر بلکل ٹھیک ہو جائے گی وہ عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے کہ سرما آپ نے لے لینا ہے سرما ہو یا جو آپ چیز نہیں اگر خواتین ہیں وہ چاہیں تو کاجل یا جو اور چیز کو یوز کرتی ہیں آنکھوں پر آنکھوں کے لیے اور جو مرد حضرات ہیں تو وہ لوگ سرما لے کر اس کے اوپر عمل کریں اور پھر وہ سرما یوز کریں اور اگر بچہ پیدا ہو گا ہے تو اس کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں اگر اس بچے کی آنکھوں میں یہی پڑھا ہوا سرما لگا دیں تو انشاءاللہ ذن کی بار اس کی نظر کبھی کمزور بھی نہیں ہوگی چاہے وہ اسی سال کا ہو جائے تب بھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی وہ عمل یہ ہے کہ قرآن پاک پارا نمبر 26 حامیم اس کا پیج نمبر ہے 466 سرقوف تاج کمل قرآن پاک یہ سرقوف موجود ہے 26 پارے کے اندر یہ پوری سرق آپ نے پڑھنی ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے آدھا پیج یہ بنتا ہے اور ایک پیج یہ بنتا ہے جو کہ 468 ہے یہ پورا پیج بھی ہے اور پھر آگے والے پیج بھی یہ بھی تک نے پورا ہی ہے اس کی دو لائنیں آخر سے کم ہیں تین لائنیں تو تین رکوع پر یہ سرقوف مشتمل ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سرما اپنے سامنے رکھنا ہے اور اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر باوضو آپ ہوں گے ہی تو تین مرتبہ درمیان میں ہی یعنی اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور درمیان کے اندر بھی تین مرتبہ ود بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف والقرآن المجید پوری سرق آپ نے پڑھ کر اس سرمے کے پر تین مرتبہ ہی پھوک مار دینی ہے یعنی ایک بار پڑھ کر دم کرنا ہے دوبارہ پھر پوری سرق پڑھ کر دم کرنا ہے اور تیسی مرتبہ پھر پڑھ کر دم کرنا ہے اور آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کر دینا ہے اور وہ سرما آپ نے محفوظ کر لینا ہے اور پھر وہ سرما آپ نے یوز کرنا ہے تو روزانہ رات کو سوتے وقت آپ سنت کے مطابق سرما پہنے ہیں اپنی آنکھوں کے اندر تو انشاءاللہ کہ کچھ دنوں کے بعد آپ جا کر چکف کروائیں اپنے آنکھوں کا اور اس نے جو ریپورٹ آئے گی وہ انشاءاللہ پوزیٹیو ہوگی اور آپ کے نظر جو کمزور ہوتی جا رہی تھی وہ رکھ کر بلکہ بہتر ہو رہی ہوگی انشاءاللہ تو یہ عمل کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس عمل کے بارے بتائیں کیونکہ آج کل جو ٹیکنالوجی لحاظ ہم جو جوز کرتے ہیں اس لحاظ سے ہم میں سے ہر ایک کی آنکھوں پر اثر پڑتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی آنکھیں کمزور ہوتے جا رہی ہیں تو اس عمل سے انشاءاللہ ہماری آنکھوں کے جو کمزوری ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور بلکہ نظر ہماری بہتر سے بہتر ہونے شروع ہو جائے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ